مرحبا مہاراج کو بھئی منا رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو وچن دیا تھا نا اس کی وجہ سے بھئی بلکل وہ اٹک گیا ہے گا ہاں تو دیکھتے ہیں اب آگے بھئی تو کرتے ہیں وڈیو سٹارٹ مجھ گئی اب میرہاں پہ وشواس نہیں رہا اور پتی پتنی کے بیچ جب وشواس نہ رہیں تو یہ شواس کیوں چلے مجھے تو اپنے پرانٹ دینے چاہیے کیا کہیں مہاراج یدی آپ نے میرے ور پورے نہیں کیے تو یاد رکھئے گا پھر اپنے پرانٹ دونگی رام کا راچھے بشیک دیکھنے سے تو اچھا ہے میری آنکھیں سدا کے لیے بند ہو جائے اوہ 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 رکھویر کچھ ہی سمجھ میں صوبہ ہو جائے گی ہا سیتھے ہر رات کی صوبہ ہوتی ہے پرانتو یہ رات بہت لمبی ہے ایسا نہیں پرتیت ہو رہا ہے آپ کو ہم جب کسی پرتکشہ میں ہوتے ہیں تب ایک ایک پل بھی ایک ایک یکسا لگتا ہے کنیدو یکسا لگتا ہے رات بہت نئی صوبہ ہوگی نیا دن ہوگا نئی آشائے جاگیں گی آشائے جاگتی سیتھے راتری میں جو آشائیں جاگتی ہیں وہ مہتو کانشا ہی بھی ہو سکتی ہیں مہتو کانشا راتری جب ویویک کے ساتھ ہوتی ہے تب گھر پڑیوار کا سماج کا پورے دیش کا بھلا ہوتا ہے اور جب مہتو کانشا آ ویویک کے ساتھ ہوتی ہے تو سب کا برا ہی برا ہوتا ہے بھلا کبھی نہیں ہوتا سیتھے مہتو کانشا ایک کلاری کی طرح ہوتی ہے ٹھیک طرح سے دھیان سے چلاوگے تو لکھڑی کٹے گی اور دھیان کہیں اور ہو تو کلاری اپنا ہی پیر کارتے دی اپنے وچن پورے کریں یا نہ کریں یہ کیاکہ ہی اپنا وچن اوشب پورا کریں یدیور نا ملے تو رام کے راجعہ بشیک سے پہلے ہی یہ کیاکہ ہی چیتا کا آلنگن کرے گی میشیشو شفر میشیشو شفر یہ کیسی نیلا ہے آپ کی جیون کے سروچ آنند کے کشڑوں میں ہی مجھے سروچ یاتنا بھوگنی پڑ رہی اب آپ ہی پتائیے بھگون میں کیا کروں میں رام کے سمکش کیسے جاؤ اس نشباب کو میں کس مو سا کہوں کہ رام تمہارا رانچا بھی شیخ نہیں ہوگا رانچ جی مجھے کرتا مجھے کرتا مجھے کرتا مان جانا چاہیے کرتا راگنندن راجہ بننے کے باعت آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا کچھ سوچا ہے آپ نے راجہ بننے کے باعت سوچوں گا راجہ بننے میں کیول پاپھٹنا ہی شیش ہے پاپھٹی تو نہیں ہے جب صوبہ ہوگی تب سب کچھ سپشٹ ہو جائے گا ہاں سب کچھ ساپ دکھائی دے گا آپ تو پہلی سے ہی پراجہ کی ردے سنگھہ سن پر وراجمان ہے اب راج وشیخ کی باعت راج سنگھہ سن پر بیٹھنا کیول اوبچاری تاہی تو ہے کیا کری میں تمہارے سامنے ہاتھ چوڑتا ہوں رام کو ونواز بھیجنے کا کوبیچار تیہاک دھو یا تم میری بات مانگ گئی تو تو یہ دشرت آجیبن تمہارا سیوک بن کر رہے گا مجھے سیوک نہیں میرے دو برد چہیے مارا جہے گا مجھے سر مرک جو لئے کیوں مجھے سر ورک رہا تو مجھے سر جیدی میرے برد پورے نہیں کرنے تو مد کیجی میرے انتیم سانسکار کی تیاری کیجی میں برد کی کرو کرو یہاں اس کو ٹپاؤ آرہاں رام بن چلا جائے گا یہ تو سن کر بھی کافی کی بلا گیا میرے رام نسومی سمی ایو دیا آپ دیکھ نہیں سکیں گے سورے دیر دیکھ نہیں سکیں گے آپ ایک ویر پورش ہیں اور ایک کا پورش کی باتی آسو بہتے زمین پر پڑے ہیں اٹھئے مہاراج اپنے آسان پر بیٹھیں صبح ہوتے ہی سمان اور انیا منترگن آپ سے ملنے آئیں گے انہیں اپنا نیا نیرنے سنانا ہے بھارت کا راجی عبیشہ اور رام کو چودہ ورش کا ونواس یار بھارت مان جائے گا اچھیے مریا کھل دشرت سوچتے لے کر دھیگے نین یہ 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 تھیر جائے سویں نہ بھی تھی یہ رہن بھارت بھارت اپنے تیرے سوچتے بھارت اپنے بھارت 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 موسیقا 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 اتنے ناغرز ہو گئے بھئی کیا کہتی ہے کیا سے بے پاس ہو گئے اتنے یار پاور فل تھے بھئی ماں راج دشرت بھئی بندہ جتنا بھی پاور فل ہونا یہ چیزیں ختم دارتے تھے ختم اندر سے کھا جاتے تھے جب رشتے آتے ہیں نا سامنے بھئی تو تب ہر چیز ختم ہوتی جاتی ہے اب آخر دیکھ لیں کہ جب شیر رام جی چھوٹے سے تھے تو تب سے ان کا بھئی اپنے پتا جی سے پیار اور پتا جی کا شیر رام جی سے پیار آ دیکھ لیں کہ وہ جب بھی صبح اٹھتے تھے یا بار سے آتے تھے تو وہ بولتے تھے سب سے پہلے میں نے رام جی کو بھئی دیکھنا ہے یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے بھئی رام جی کو دیکھنا سند کیا پتہ نہیں وہ کیسے اپنا دن گزارتے تھے ان کے بغیر کیا ہوتا تھا دیکھ لیں اور بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے رام جی نے بھئی انہی مہارانی جی کو بھئی بولا تھا ماتا سب سے پہلے اور دیکھ لیں کہ کیسے مائنڈ واش کیا انہوں نے بھئی جو منترہ ہے منترہ کو سمجھتی کچھ نہیں تھی کبھی ہر ویڈیو میں ہم یہی بولتے تھے کہ ایک چیز کا ایک بلیو نہیں ہو رہا بھی تھا لیکن ابھی مہارانی پہ ڈٹی ہوئی اپنی دو وش پاری وہ کوئی بات سننے نہیں چاہتی ان کے لئے جو مرزی ہو جائے حالانکہ اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے دیکھو نا آپ ان کے تو ان کے ساتھ کیسے وہ تکلیف میں ہیں وہ مطلب جل رہے ہیں اپنے اندر جو ہے نا وہ تکلیف ہے لیکن وہ بھو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں مہارانی تشکت کے لئے بھائی صاحب سے ایک مطلب کے کٹن ٹیم ہے یہ کہ کیسے یار رام جی کو بولیں گے کہ آپ انواز چلے جائیں ہم یہ بات جن کا مطلب کے ایک مطلب کے ابھی کچھ عرصے ہوا تھا کہ ابھی وہ ایک مطلب جانے لگے تھی تو پیچھے سے بھائی مہارائی کی طبیعت مناسار ہوئی ایک دو پل نہیں سہ سکے تھے تو بھائی چودہ ونس کیسے سہیں گے چودہ بولتے ہیں کہ بھائی ارنا ونواس بیچے ہیں ان کو لیکن دیکھ لیں کہ بھائی آگے کیسا چل رہے ہیں تو خیر اب دیکھیں گے کہ بھائی آگے کیا ہوتا ہے تو امید تو اچھے کی کر رہے ہیں لیکن بھائی مہارانی مان نہیں رہی نہیں انہیں نہیں وہ بہت ہائی لیول کی پہنچ گیا اس کے اندر وہ نکل گیا صحیح بات ہے وہ انہیں چیزیں مانیں گے تو چلو خیر اب دیکھتے ہیں کہ نیکس پار میں کیا ہوتا ہے تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹھیک